میں آج آپ سبھی کے لیے ادرک کے وہ فائدے وہ آئیرویدی گلاب لے کا آیا ہوں جن کی بارے میں شاہد ہی آپ جانتے ہوں گے عام طور پر سبھی کے کچن میں پائے جانے والا ادرک چائے کے ساتھ ساتھ انی بینجنوں کے ذائقوں کو بھی بڑھا دیتا ہے کھانے میں سوادلانے کے علاوہ ادرک کا سیون سواست کے لیے بہت ہی فائدے بند ہوتا ہے ادرک کا استعمال عام طور پر چائے میں کیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ادرک بہت سی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے ساتھ ہی ادرک ہمارے شریر کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے جنجے رول ادرک کا ایک مکھے بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے جو ایک اچھا انٹی انفلیمیٹری اور انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے ادرک میں آئرن، کیلشم، آئیوڈین، کلورین ویوٹائمن ہوتے ہیں یہ آپ کی پاجن شکتی کو اور بھی مجبورت بنا دیتے ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں ادرک کھانے سے آپ کے شریعت میں کون کون سے آئیوڈ گلاب ملتے ہیں انہی میں پہلا آئیوڈ گلاب ہے شریر اور پیٹ کی جلن کو کم کر دے گا ادرک کا انٹی انفلیمیٹری گون آپ کو پیٹ کی جلن اور سوجن سے راحت پہ جاتا ہے ادرک میں کچھ ایسے تطف ہوتے ہیں جن سے آپ کی ماسپیشیاں اور جوڑوں کا درد پوری طرح سے گائب ہو جاتا ہے شگولز اور جنجرولز تطف پیٹ کی ایسیڈیٹی اور ماسپیشیوں کے درد کو شاند کرتے ہیں دوسرا لاب ہے بھوک بڑھانے کا کام کرتا ہے اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کی بیماری ہے یا اس سے آپ بہت ہی پریشان ہیں تو روزانہ ادرک کے کچھ ٹکڑوں کو کھائیں ادرک کے ساتھ نمک ملا کر لگاتر آٹھ دنوں تک کھائیں اس سے نہ کبل آپ کو بھوک لگنے لگے گی بلکہ آپ کا پیٹ بھی ساف رہے گا یہاں دوستو اگر آپ کو نیند کی سمسیا ہے تو بھی آپ اس کا استعمال کیجئے اگر آپ کو کام کرتے سمیں بہت نیند آتی ہے اور کام کرنا بھی بہت ضروری ہے تو ایک چھٹکی ادرک کو پانی میں ڈالیں اور اسے پی لیں اس سے آپ کی نیند بھی چلی جائے گی اور آپ کو تازکی بھی محسوس ہوگی دوستو اگر آپ کے کان میں درد ہوتا ہے تو اس کے لئے ادرک بہت زیادہ فائدہ بند ہے ادرک ایک بہت اچھے انٹی سیپٹک کا کام کرتا ہے اور کان کے درد میں بہت رات پہنچاتا ہے اگر آپ کے کان میں تیز درد ہے تو آدھے چمس تیل میں ادرک کی کچھ بوندیں ملا کر اسے گرم کر لیں اور اس کو اپنے کان میں ڈالیں ایسا کرنے سے آپ کو جلد ہی آرام مل جائے گا اگر آپ کے موہ سے بدبو آتی ہے تو اس سے بھی چھٹکا رہ دلاتا ہے ادرک جی ہاں دوستو آپ اپنی موہ کی بدبوک سے پریشان ہیں تو ادرک کے سیون سے اس پریشانی کو دور کر پائیں گے ادرک کو پیس کر آپ اسے کچھ دیر تک اپنے موہ میں رکھیں اس سے نکلنے والے رس کو آپ کے موہ کی بدبوک کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا دوستو اگر آپ کو کانسی کی سمسیہ ہے تو بھی ادرک بہت فائدے بند ہے اس میں ادرک کانسی میں بیکٹیریا سے لڑنے میں آپ کی ساہتہ کرتا ہے اس میں انٹی سیپٹک اور انٹی انکلیمیٹری گون موجود ہیں جو آپ کے ایمیون سسٹم کو بڑھانے میں بہت مددکار ہیں ادرک کو کانسی میں بہت ہی اپیوگی مانا گیا ہے کانسی کے علاوہ ادرک گلے کی خراس بھی دور کرتا ہے ادرک کھانے سے کفی سمسیہ کو سو دور ہو جائے گی دوستو اگر آپ کے چہرے پہ موہ سے ہیں تو بھی ادرک کا استعمال کیجئے ادرک میں انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو آپ کے بلڈ سرکولیشن کو بڑھاتے ہیں اور شریر سے ٹاکسنز کو کم کرتے ہیں یہ انٹی اکسیڈنٹ آپ کے چہرے کے فری ریڈیکل سے لڑ کر توچہ کو بچا لیتے ہیں جس سے محاصل کی سمسیہ نہیں ہوتی اس کے علاوہ توچہ کے روکھے پن اور جھوٹیوں کی سمسیہ سے بھی آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے آرام مل جاتا ہے جی ہاں دوستو یہ تھی ادرک کے آئیرویدی گلابوں کے بارے میں جانکاری آپ آنے والی اور بھی مہتپنٹ جانکاریوں سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے دھنیواد